حسین سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم قاتلانِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا عبرتناک انجام امام زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قتلِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں شریک تھے ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا کہ جسے آخرت سے پہلے دنیا ہی میں اس کی سزا نہ ملی ہو کوئی قتل کیا گیا کسی کا چہرہ سخت سیاہ ہو گیا کسی کا چہرہ مس ہو گیا کسی سے چند ہی دنوں میں ملک و سلطنت چھنے گئی ان کی یہ سزا آخرت میں ان کو ملنے والی درتناک سزا کا ایک معمولی سا نمونہ تھا جس کی ایک ادنا سی چلک لوگوں کی عبرت کے لیے دنیا ہی میں دکھا دی گئی تھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل اندہ ہو گیا سب ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ ایک بڑا آدمی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شریف تھا وہ دفع تن نبینہ ہو گیا لوگوں نے اسے اس طرح اچانک نبینہ ہونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواہ میں دیکھا کہ آس تین مبارک چڑھائے ہوئے ہیں ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ کے سامنے چمڑے کا وہ فرش ہے جس پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے اور اس پر قاتلان حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں سے دس آدم کی لاشیں زیبا کی ہوئی پڑی ہیں اس کے بعد آپ نے مجھے ڈھانٹا اور خون حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک صلائی میری آنکھوں میں لگائی اب جب صبح میں اپنی نیز سے اٹھا تو اندہ ہو چکا تھا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کا موں کالا ہو گیا امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی نکل کیا ہے کہ جس شخص نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو اپنے گوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا اس کے بعد اسے دیکھا گیا کہ اس کا موں تار کول کی طرح سیاہ ہو گیا لوگوں نے اسے تریافت کیا کہ تو تو سارے عرب میں خوش رو آدمی تھا تجھے کیا ہو گیا اس نے کہا کہ جس روز سے میں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اپنے گوڑے کی گردن میں لٹکایا ہے جب ذرا سوتا ہوں تو دو آدمی میرے بازو پکڑتے ہیں اور مجھے ایک دہکتی ہوئی آگ میں لے جا کر ڈال دیتے ہیں اور وہ مجھے جلس دیتی ہے چند دن بعد وہ بھی اسی حالت میں مر گیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل آگ میں جل گیا امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے سدی رحمت اللہ علیہ سے نکل کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کی دعوت کی مجلس دعوت میں یہ ذکر چھڑ پڑا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں جو بھی شریف ہوا اس کو دنیا میں بہت جلد سدا مل گی اس شخص نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے میں خود ان کے قتل میں شریف تھا میرا کچھ بھی نہیں بگرا یہ شخص مجلس سے اٹھ کر گھر گیا اور گھر جا کر جب چراغ کی بتی درست کرنے لگا تو اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور وہ وہیں جل بن کر راہ ہو گیا سدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے خود صبح اس کو دیکھا تو وہ جل بن کر کوئلہ بن چکا تھا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل تڑپ تڑپ کر مر گیا جس شخص نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تیر مارا تھا اور پانی نہیں پینے لیا تھا اس پر اللہ تعالی نے پیاس کا ایسا عذاب مسلط کیا کہ اس کی پیاس کسی طرح بھی بجتی نہ تھی پانی کتنا ہی پی رہتا لیکن پھر بھی پیاس سے تڑپتا رہتا یہاں تک اس کا پیٹ ہٹ گیا اور وہ بھی مر گیا یزید کی حلاقت شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد یزید قلید کو ایک دن بھی سکھ چین کا نصیب نہ ہوا ادھر دوسری طرف تمام اسلامی ممالک میں شہدائے اہل بیعت کے خون شدید مطالبہ پکڑا اور بغافتیں شروع ہو گئیں شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد یزید کی زندگی تقریباً دو سال آٹھ ماہ اور ایک روایت کے مطابق تین سال اور آٹھ ماہ رہی دنیا ہی میں اللہ تعالی نے اس کو ظلیل و خار کیا اور اسی ظلت و خار کی حالت میں وہ ہلاک ہو گیا لانت بریزید لانت بریزید لانت بریزید سلام یا حسین سلام یا